سلام علیکم غائز آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان نوری قادری ناتخان چینل ارسلان نوری قادری ناتخان چینل میں آپ سب کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو ہر ویلوگ ہر کلام آپ تک پہنچ سکے تو آج میں آپ کو جس ہستی کا طرف کروانے جا رہا ہوں آج جن کے ساتھ ہم ویلوگ بنانے جا رہے ہیں ہمارے لئے یہ میرے لئے میں سمجھتا ہوں یہ میرے لئے ازاد ہے اور میری یہ کامیابی ہوگی کہ میں آج ان کے ساتھ ویلوگ بنانے جا رہا ہوں تو شہر حرن آباد بلکہ زیلا بہاولنگار ڈویجن بہاولپور کی سماجی مذہبی شخصی ہے اسلامی سپیکر حضور قبلہ پیر سید احمد کمال فیاد شاہد صاحب میرے مرشد پاک ہیں تو یہ ان کا آستانہ پاک ہے تو آج مجھے انہوں نے یہ سعادت بخشی ہے کہ آج میں ان کے ساتھ کچھ گھڑییں گفتگو کروں یہ ان کی کرم نوازی ہے مہربانی ہے مجھے بندہ انہ چیز پر کہ آج ان سے میری سیٹنگ ہوگی تو آج آئے آپ کو ویلوگ بناتے ہیں ایسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ میرے پیرمشد حضور پیر سید احمد کمال فیاد شاہد صاحب آپ موجود ہیں تو میں اپنا آزاد سمجھتا ہوں اپنے لیے کہ یہ انہوں نے آج ہمیں اپنا ٹائم مہیا کیا ہے اپنا ٹائم ناعت فرمایا تو آئیے انہوں نے اپنی خطابت کا آغاز کس طرح کیا پیدائش سے لے کر اب تک جو مجھے محول میسر آیا وہ ایک دینی اور روحانی محول تھا اور محول ہے میرا بچپنا ایک بڑے روحانی محول اور ایک دینی محول سے شروع ہوا پھر جوانی بھی اب میں انصر سال کا ہوں اب بھی وہ روحانی اور دینی محول مجھے 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 ہیں کیونکہ میں ایک عظیم خطیب اور ایک عظیم ولی اللہ کے گھر میں پیدا ہوا پیدائشی طور پہ ہمیں جو محول ملا وہ دینی اور روحانی تھا اور میری خوش قسمت ہی ہے کہ میں نے اپنے بچپنے سے لے کر اب تک وہ آنکھیں دیکھیں جن آنکھوں کو دیکھنے والوں کو بھی دیکھنا ایک عبادت تصور کیا جاتا تھا بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے روحانی لوگ بڑے بڑے علباء و مشیخ کی میں نے زیارت کی صاحب زادہ شہباز خطابت فیض الاسنال و محاروی حضرت علامہ منادر سلام مولانا محمد عبر اچھروی حضرت سیدی ابو البرکات رحمت اللہ علیہ غزالی زمان سید عامد سید شاہ صاحب قازمی فقیع اعظم پاکستان فقیع اعظم حضرت قبلہ مولانا مفتی نوراللہ بصیر پوری بڑے بڑے علماء و مشیخ ہمارے گھر تشریف لاتے تھے ہم ان کی زیارت کرتے تھے پھر میں حفظ کیا میں نے حفظ کرنے کے بعد درس نرابی کا غار ملک پاکستان کی اب تو جنیورسٹی ہے جہاں میں نظامیہ رزویہ لاہور اندرون لہاری گیٹ وہاں سے میں نے تعلیم کا آغاد کیا میرے اساتذہ میں مفتی اعظم پاکستان صدر تنظیم البدارس پاکستان حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ علیہ اور اس وقت جامعہ نظامیہ کے جو شیخ الحدیث ہیں نازم تعلیمات ہیں حضرت شیخ القرآن شیخ الحدیث علامہ حافر عبدالستار صاحب مدرز اللہ علی اور اسی جامعہ کے ایک استاد تھے سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب بخاری عقیل مولانا علی آمد سندیل بھی یہ میرے اساتذہ میں تھے پھر میں تغیرہ شریف میں ولی کامل حضرت علام حضرت قبلہ مولانا خاجہ فیر عمر صاحب تغیر بھی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر رہا وہ بھی میرے اساتذہ میں سے ہیں پھر مسنف کتب کسیرہ اور اہل سنت کی بہت عظیم شخصیت حضرت مولانا خلیل اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے بھی اقتصاب فیض حاصل کیا پھر آخر میں مفتی اعظم استاذ العلماء راسل فقہا ولی کامل علامہ مفتی محمد حدیت اللہ صاحب پسروری رحمت اللہ علیہ ان سے ایک قساب فیض حاصل کیا اور امام الصرف ونہ ولی کامل حضرت حافر نظیر عمر صاحب میر بھی یہ بھی میرے اساتذہ میں سے ہیں انیس سو اسی میں موجودہ امین نے جو ہے نورالحسن تنویر صاحب ان کی والد حضرت مجاہد بللد ڈاکٹر عبدالغفور صاحب خطیب ہوا کرتے تھے فیض العلم فقیر والی میں بیمار ہو گئے ان کے بعد پھر میں نے جمعہ المبارک کی جو خطابت تھی وہ والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے مجھے تفویز کر دی الحمدللہ میں نے چوبی سال جامعہ مرجد فیض العلم میں جمعہ پڑھایا پھر فقیر والی سے میں حرون آباد منتقل ہو گیا میرے بڑے کرم فرما ہے حافر طاہر حبیث سعیدی صاحب ان کی پرزور دعوت پہ پھر جامعہ مرجد وحبوبے آج مجھے چودمہ سال ہے وہاں پہ الحمدللہ اور پورے پاکستان میں الحمدللہ میں نے اپنے مسلک کی نمیدگی کی حضور کی محبت کے چراغ لوگوں کے دلوں میں روشن کیے اور انشاءاللہ یہ پیغام رہا ہے اور یہ پیغام رہے گا میرا بیٹا محمد تاہا تنویر بھی الحمدللہ عالم دین بن رہا ہے ایک سال اس کا رہ گیا ہے میدان خطابت میں وہ بھی آ چکا ہے یہ بیٹا محمد ارسلان نوری اس نے اپنے چینل پہ پہلے برادر مقرم صاحب رادہ سید انوار الاسر شاہ صاحب کے تصورات ریکارڈ کیے آج فقیر کے پاس یہ تشریف لائے ہیں اللہ ان کے المفضل میں برکتیں اطاف فرمائے ان کے جو ساتھ ہی آئے ہیں اللہ ان کو مزید ترقیہ اطاف فرمائے ان کے اس چینل کو دن دگلی اور راج چگلی ترقیہ اطاف فرمائے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہربیں اسم محمد سے اجالا کر دے اللہ شاہ جی آخر میں آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ قبلہ حضور پیر سید شاہدن حسن شاہ صاحب تنویر قادر رحمت اللہ علیہ آپ کے والدے گرامی ہمارے دادا مرشد آپ نے اپنے وثال وثال سے پہلے آپ کو کوئی نصیت کی ہو تو وہ ہمارے ویورز انہوں نے الحمدللہ ویسے تو باپ تھے ہر لمحہ ہماری راہنمائی فرماتے تھے مگر ان کے ظاہری زندگی کہ جو پانچ سال آخری تھے وہ مجھے بہت زیادہ قرم ملا میری تقریر میری خطابت میں ان کا بڑا حصہ ہے وہ میری تقریر کو نوٹ کرتے تھے میری اصلاح کرتے تھے اور کہتے تھے بیٹا خودداری پیدا کرو اور تقریر تیاری سے کرو اور یہ فرمایا کرتے تھے کبھی نہ سوچنا کہ میری تقریر پہلے ہوگی بعد میں ہوگی جو تجھے سنے گا وہ آخر میں بھی سنے گا اور انہوں نے ہمیں جو سب سے پہلا سبق جو ہمارے کان میں آیا نا ان کا وہ یہ تھا کہ میں مسلک کے ساتھ غداری نہیں کرنی وفاداری کرنی ہے اور آج بھی الحمدللہ مسلک اہل سنت پہ کبھی جبھی بھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو ہم میدان عمل میں سب سے آگے ہوتے ہیں اور والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے وہ ریکارڈگا آج بھی موجود ہے میرے مامو جان سید رفض علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہا ایک سرخ رکھا رمال تھا فرمایا میں اسے آج خلافت دے رہا ہوں میری طرف سے اس کے سر پہ باندو الحمدللہ وہ ریکارڈگ سید مظفر علی شاہ صاحب کی آج بھی موجود ہے جو انہوں نے ایک جلسہ میں کہی تھی والد صاحب کا ایک ہی فرمان تھا کہ بیٹا خودداری اپنا ہو غیروں کی طرف توجہ نہ کرو اپنے اللہ اور اس کے حبیب کی طرف توجہ کرو اور اپنے مسلک کا پیغام ہر وقت دیتے رہو اہل محبت کو اپنے ساتھ ملائی رکھو اور ایسا محول پیدا کرو کہ ہر آدمی تمہارے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے الفت کے ساتھ پیش آئے اور ان کو پتا چلے کہ یہ ایک بڑے اچھے خاندان کا فرد ہے